الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا خاتم الانبیاء و سید المرسلین وعلا آلہ و صحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا کافتا للناس بشیر و نذیر سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم تیارے ناظرین حقوق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیریز میں آج آپ کا پھر سے استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہ دوسری نشست ہے جس میں ہم آپ سے مخاطب ہیں پچھلے درس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی کس ماحول میں ہوئی اور نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کے اہم ہم واقعات کیا تھے اور کس طرح سے آپ کو چالیس سالہ عمر میں اللہ نے نبوت سے سر فراز فرمایا نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے لگ گئے اور آپ نے اپنے عمر کو گویا غلب اسلام کے لیے کھپا دیا مکی زندگی جو تیرہ سال کی ہے آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے اعلیہ کلمت اللہ کی اس راہ میں کسی کی کوئی پرواہ نہ کی چھوٹے اور بڑے کسی سے آپ نہ گھرائے آپ نے کسی کی سادشوں کی کوئی پرواہ نہ کی نہ آپ کسی طرح کی دنیاوی لالچ کا شکار ہوئے دنیاوی دولت بھی غلب اسلام کی راہ میں آپ کے لیے رکاوٹ نہ بن سکیں آپ نہ سرداروں سے ڈرے نہ اس وقت کے موکھیا اور جاگیر داروں کا خوف آپ پر تاری ہوا آپ نہ امیر سے مرعوب ہوئے نہ آپ کسی اور انسان کے جھانسے میں آئے آپ نے اسلام کی تبلیغ اس طرح کی اگویا آپ نے اس کا حق ادا کر دیا مدینے میں آ کر بھی جب مکہ والوں نے ستایا تو وہاں بھی آپ نے نبوت کی جو دس سالہ زندگی پائی ہے آپ نے ایک تاریخ رقم کر دی آپ نے چھوٹوں کو بھی بلایا آپ نے بڑوں کو بھی دعوت دی آپ نے امیروں کو بھی اسلام پہنچایا آپ نے غریبوں تک بھی اسلام کی دعوت پیش کی آپ نے مردوں کو بھی بلایا اور عورتوں کو بھی آپ نے اس سے محروم نہ کیا آپ نے رات کے اندھیرے میں بھی بلایا دن کے اجالے میں بھی بلایا مکہ کے گلی کوچوں میں آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی وہاں کی شاہراہوں پر بھی آپ جا کر لوگوں کو بلاتے رہے جب تک آپ کو خفیہ طور سے دعوت کا حکم تھا آپ نے چھوپے طور پر اس دعوت کا فریضہ انجام دیا اور جب کمبے اور قبیلے کو دعوت دینے کی بات آئی تو آپ نے وہاں بھی لوگوں کو جمع کر کے اسلام کی دعوت پہنچائی اور جب کھلے طور سے تمام مکہ والوں کے سامنے دین اسلام کی بات رکھنے کی بات آئی تو اس وقت بھی آپ نے اللہ کے حکم سے یہ دعوت ان تک پہنچا دی کسی بھی طرح کی پروہ کی بغیر حالات کا سامنا ہوا لیکن آپ نے مقابلہ کیا صبر اور برداشت کے ساتھ آپ اللہ کی یہ امانت انسانوں تک پہنچاتے رہے میرے بھائیو وہ نبی جس نے اپنی عمر عزیز کے ایک ایک پل کو ہماری ہدایت کے لیے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے صرف کیا ہے جس نے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ سے رو رو کر ہماری بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگی ہیں وہ نبی جو سات آسمانوں پر بھی گیا تو ہمیں نہ بھولا وہ نبی جو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ہماری لیے شفاعتِ کبرہ کی اجازت حاصل کرے گا آخر کیا اس نبی کے لیے ہم پر کچھ حقوق ہیں یا نہیں اور وہ نبی جس نے استبلیغ دین کے لیے تمام قسم کے مسائب اور مشکلات کو جھیلا ہے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی ہیں لوگوں کی سازشوں تک کا شکار آپ ہوئے ہیں ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ ناظرین کیا ہم نے بھی اس دین اسلام کے لیے نبی کے اس نمونے کو اپنے سامنے رکھ کر کیا ہم نے بھی اس دین کے لیے کچھ جھیلا ہے کیا ہم نے بھی پریشانیاں برداشت کی ہیں کیا ہم نے بھی دینی احکام پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی راہ میں لگایا ہے کیا ہم نے بھی صبر و برداشت کے وہ نمونے پیش کیے ہیں جو نبی اور اس کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پیش کی اگر نہیں تو آخر کیا اسلام کا مطالبہ ہم سے نہیں یقینا نہیں اور دوسری بات جس کی طرف میں اس سیریز میں آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ جس نبی نے ہماری ہدایت کے لیے اتنی فکر مندی رکھی ہو اس قدر راتوں کو رو رو کر ہماری مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگی ہوں جس نبی نے صرف مسائب و عالم سے اپنے آپ کو اس لیے دوچار کیا کہ امت رہے راست پر رہے سیرات مستقیم اسے مل جائے کیا اس نبی برحق کے ہم پر حقوق نہیں ہیں اگر ہیں تو وہ کیا ہیں ہم یہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی رحمت محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتیوں پر کم سے کم دس حقوق ہیں جو ہمیں اپنے نبی کے تعلق سے ادا کرنا چاہئے سب سے پہلا حق کیا ہے سب سے پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ وہ سب سے پہلا حق ہے جو امت محمدیہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عائد ہوتا ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں آپ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے آپ پر ایمان لانا کیسے ہوگا جی ہاں یہ سوال اہم ہے آپ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لئے اس دھرتی پر پھیجا ہے آپ خاتم النبیین ہیں اب آپ کے بعد کوئی بھی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں اللہ نے اب علماء کو انبیاء کا وارث بنا دیا ہے وہی اس دین کی تبلیغ دعوت اور اصلاح کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے البتہ نبی بن کر اب کوئی دوسرا آنے والا نہیں ہے اس نبی پر یہ ایمان لانا ان کو نبی برحق تسلیم کرنا رسول خاتم النبیین ماننا اس کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دیا ہے ناظرین کرام آپ پڑھئے سورة تغابن کی آیت نمبر آٹھ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور اللذی انسلنا واللہ بما تعملون خبیر جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو اللہ نے اتاری ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے اس آیتِ کریمہ میں اللہ نے تین چیزوں پر ایمان کا تذکرہ کیا ہے سب سے پہلے اللہ پر ایمان اور اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا ہے اپنے رسول خاتم نبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان پر ایمان لائے جائے اور پھر اللہ نے بتایا ہے کہ اس رسول پر جو چیز اتاری گئی ہے جو روشنی اسے دی گئی ہے یعنی قرآن کریم اس پر ایمان لائے جائے اسے اللہ کی آخری آسمانی کتاب تسلم کیا جائے یعنی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا آپ پر ایمان لاکر آپ کو نبی برحق تسلیم کرنا اور آپ کے اطاعت و فرمبرداری کرنا یہ ہم تمام انسانوں پر واجب ہے اس لئے کہ آپ سب کی طرف بھیجے گئے آپ کسی خاص قبیلے کسی خاص کمبے کسی خاص نیشن اور قوم یا کسی خاص ایریے اور ریجن کے لئے نہیں بلکہ آپ تو پوری کائنات کے لئے نبی برحق مند کرائے اللہ رب العالمین نے سورہ سبا سورت نمبر چونتیس کی آیت نمبر اٹھائیس میں فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَدِيرًا اور ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لئے بشارت سنانے والا بنا کر اور جہنم سے درانے والا بنا کر اللہ اکبر كَافَةً لِلنَّاسِ تمام انسانیت کے لئے ہم نے آپ کو بھیجا ہے یعنی آپ سب کے لئے رسول ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ تمام دنیا والوں کے لئے ہے کائنات کے اندر موجود تمام انسانوں کے لئے بلکہ قرآن کریم کے مطالعہ سے تو پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جناتوں کے لئے بھی نبی تھے آپ ہی ان کے بھی رسول رہے ہیں اس لئے کہ اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ کا ذکر فرمایا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر اکتیس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تائف تشریف لے گئے تو وہاں دس دن تک قیام کیا آپ نے ایک ایک سردار کے پاس گئے دعوت اسلام پیش کیا لیکن ان سرداروں نے آپ کی نہ مانی ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس روز کے بعد اپنے غلام کے ساتھ حضرت زید بن حریصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ واپس ہوئے آپ اپنے خادم کے ساتھ واپس ہوتے ہوئے جب وادی نخلہ میں پہنچے تو وہاں پر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت آوازِ بلند آپ کر رہے تھے وہاں پر موجود جنہوں کی ایک جماعت نے آپ سے قرآن کو سنا آپ پر ایمان لائے اور پھر ایمان لاکر وہاں سے اپنے کمبے اور قبیلے میں واپس ہوئے ایزہ دائی ایزہ مبلغ جس کو اللہ نے آیت نمبر اکتس میں فرمایا یا قومنا عجیب دعی اللہ کہ ان جنہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگو اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز کو پکار کو سنو جواب دو قبول کرو عجیب دعی اللہ وآمنو بھی اور ایمان لے کر آؤ اس پر یاغفر لکم من دنوبکم تو وہ اللہ تمہارے لئے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اور اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے اللہ تمہیں نجات دے دے گا یعنی عذاب جہنم سے یہ آیتِ کریمہ بلکل واضح بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے لئے دنیا کے تمام انسانوں کے لئے آپ نبی برحق ہیں نبی آخر سماح ہیں ایسے ہی آپ جناتوں کے لئے بھی نبی اور رسول رہے اور یہ آیت اس کی گواہی دے رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کی ہماگیری قرآنِ کریم کے الفاظ میں تمام انسانوں کے سامنے خود بھی پیش کی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ عراب سورہ نمبر سات کی آیت نمبر ایک سو اٹھاؤن میں ارشاد فرماتا ہے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمعہ کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اے انسانوں اے اللہ کے بندوں میں تم تمام کی طرف اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تم تمام کی طرف ناظرینِ کرام اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے انبیاء کی صیرتیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر نبی اپنی قوم کے لئے نبی بن کر آیا اپنے ریجن کے لئے نبی بن کر آیا ایک وقت کے لئے وہ وہ نبی لوگوں کے لئے قائد اور رہبر بن کر آیا لیکن نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کی آفاقیت اور ہماگیریت یہ ہے کہ آپ تمام دنیا کے انسانوں کے لئے نبی صرف انسانوں کے لئے نہیں بلکہ تمام جناتوں کے لئے بھی آپ نبی ہیں جناتوں کو بھی آپ پر ایمان لانا آپ کو نبی اور رسول ماننا یہ ضروری ہے اور ایسے واقعات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں کے کہنے پر ان کے اپنے کمبے اور قبیلے میں جا کر آپ نے ان کو دعوت پیش کی ہے ناظرین کرام ایک بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ کے آس پاس اپنے صحابہ کرام کی جھرمٹ میں تھے اور آپ انہی کے بیش میں رات آپ نے وہاں گزاری اور جب سونے کا موقع آیا تو صحابہ کرام نے آپ کو اپنے بیچ میں سلایا اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر سو جائیے لیکن رات کو جب نیت کھلتی ہے تو صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ موجود نہیں کافی پریشان ہوتے ہیں ایک دوسرے کو جگاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہمارے قائد ہمارے رہبر ہمارے حادی برحق موجود نہیں ہے ایسے میں لوگ مختلف راہوں مختلف گلی کوچوں کی طرف چلے جاتے ہیں چلو تلاشتے ہیں ڈھوٹتے ہیں اللہ کے رسول کہاں گئے کون آپ کو ہمارے درمیان سے لے کر گیا غرض صحابہ کرام بڑی بیچینی کے عالم میں رات گزارتے ہیں آپ کو پوجب پھٹتی ہے اور قریب ہوتا ہے کہ سورج نمودار ہو یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے جب روشنی پھیلتی اور بکھرتی ہے اس وقت صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی طرف سے چلتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکر ملتے ہیں اور صحابہ کرام آپ سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے رات بڑی بیچینی کے عالم میں گزاری ہے ہم بہت پریشان ہوئے ہیں کونسا گلی کوچا ہے کہ ہم نے آپ کو تلاش نہ کیا ہو اللہ کے رسول ہم تمام گلی کوچوں میں ان پہاڑیوں کے بیچ میں سرگردہ تھے گھوم رہے تھے آپ کی تلاش میں پریشان تھے اللہ کے رسول آپ کہا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے پاس جنوں کی ایک جماعت تشریف لائی تھی اور انہوں نے ہمیں اپنے درمیان دعوت کے لئے بلایا تو میں ان کی پکار پر ان کے ہاں دعوت کے لئے گیا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے جا کر صحابہ کو وہ جگہ دکھ لائی کہا دیکھو یہاں جو آگ جلی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہ آگ ان جنوں نے جلایا تھا اور یہی قریب میں میں ان کے علاقے میں گیا تھا اور میں انہیں جا کر کے دعوت دیکھ کر کے آیا ہوں تو دیکھو یہ جو لید اور گوبر ہے یہ ان کی خوراک ہے اس کے ذریعہ سے آپ دست مت لو استنجا مت کرو اسی طرح سے یہ جو ہڈیاں ہیں یہ ہڈی تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے تم اس کے ذریعہ بھی استنجا نہ کرو ہڈیوں کے ذریعہ گوبر اور لید کے ذریعہ تم استنجا مت کیا کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے وہ کھاتے ہیں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو اس طرح آپ نے بتایا کہ میں آپ کے درمیان سے جو گیا تھا جن صحابہ کے بلانے پر کیونکہ وہ آئے تھے اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ التجا کی درخواست کی کہ آپ ہمارے یہاں چلیں تو میں ان کے درمیان دعوت دینے کیلئے تشریف لے گیا تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہماگیر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور نبوت تمام انسانوں ہی کے لئے نہیں بلکہ تمام جنوں کے لئے بھی تھی اور اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بارے میں کوئی سنتا ہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو اگر وہ آپ پر ایمان نہیں لاتا آپ کو نبی آخر سمہ نہیں مانتا آپ کے رسالت کو سچا نہیں تسلیم کرتا تو ایسے صورت میں وہ انسان اللہ کی جنت سے محروم رہے گا وہ بھلے کتنے ہی اچھے کام کرنے والا ہو وہ بھلے کسی دھرم کا ماننے والا ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آخری نبی نہیں تسلیم کرتا آپ پر ایمان نہیں لاتا اور آپ کو اپنے لئے رسول نہیں مانتا ہے اللہ کے قسم اس کے تمام نیک اعمال رائے گا اور برباد جائیں گے اور اللہ کے ہم اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی اس لئے کہ نبی پر ایمان لانا نبی کے اس دنیا میں مبوس ہو جانے کے بعد اس دنیا میں آ جانے کے بعد آپ پر ایمان لانا یہ تمام انسانوں کے لئے فرض ہے آپ پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان مومن کامل نہیں ہو سکتا اس کو نیک اعمال کا صلح بھی آخرت میں نہیں ملے گا جب تک وہ آپ اللہ کی توحیب کے ساتھ آپ کو نبی برحق نہ مانیں دلیل صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے حدیث نمبر ایک سو ترپن ون ففٹی تری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی از ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی سمماتا ولم یؤمن بالذی ارسلتو بھی الا کان من اصحاب النار ترجمہ سن لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اب اگر کوئی انسان میرے بارے میں سنتا ہے تو جو بھی انسان میرے بارے میں سنے چاہے وہ یہودی ہو وہ نصرانی ہو یا کسی اور دھرم کا ماننے والا ہو ولم یؤمن بالذی ارسلتو بھی اور وہ مجھ پر اترنے والی چیز پر ایمان نہ لائے مجھے تسلیم نہ کرے اور مر جائے اللہ کانا من اصحاب النار تو ایسے صورت میں وہ جہنم رسید ہوگا اگر وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا مجھ پر اترنے والی وحی پر ایمان نہیں لاتا اور مجھے اپنا نبی نہیں تسلیم کرتا اس کے تمام اعمال رائے گا اور برباد جائیں گے وہ جہنم رسید ہو جائے گا اللہ اکبر محترم ناظرین کرام ہمیں اچھی طرح اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ لوگ جو تمام ادیان کے جو وحدت ادیان کنارہ بلند کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی دین اور دھرم کو مانو یہ تمام راہیں اسی کی طرف جاتی ہیں ایک اللہ کی طرف جاتی ہیں یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اگر نصرانی ہو نصرانیت پر رہو تمہیں بھی جنت ملے گی حالانکہ نبی آخر الزمہ آ چکے ہیں تم یہودی ہو یہودیت پر رہو تمہیں جنت ملے گی حالانکہ نبی آخر الزمہ آ چکے ہیں یا تم ہندو دھرم کے ماننے والے ہو سناتاں دھرمی ہو جائے نظمی ہو تم اپنے اپنے دھرم کو فالو کرو اور یہ تمام راستے اسی ایک کی طرف جاتے ہیں جو لوگ اس طرح وحدت ادیان کا نعرہ بلند کرتے ہیں انہیں بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اب نبی آخر الزمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے بارے میں اگر کوئی سنتا ہے کسی تک یہ تبلیغ کی جاتی ہے یہ دعوت پہنچتی ہے اور پھر بھی وہ یہودیت پر نصرانیت پر جائے نظم پر سناتاں دھرم کماننے والا بن کر وہ زندگی گزارتا ہے اور نبی آخر الزمہ کو اپنے لئے نبی اور رسول نہیں مانتا جا سکتا اللہ تعالی ہم سب کو نبی آخر الزمہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم پر پہلا حق ہے یعنی آپ پر ایمان لانا آپ کو نبی آخر الزمہ ماننا اور آپ کو اللہ کا رسول برحق پسلیم کرنا اللہ تعالی ہمیں آپ پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین وقت ختم ہو گیا ہے میں پھر اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ملوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ